یا وصول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا وصول اللہ نظر کرم اس وقت کوئی دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں قابل سے کندھار تک قلعہ جنگی سے تشت لیلہ تک تورا بورا سے تقریر تک موسل سے بغدار تک جاوہ کے ساحل سے رباس کے پوچھا و بازار تک نیل سے کاشغر تک الکدس سے کشمیر تک دریائے آموں کے اس پاس سے ڈھل جھیل کے کناروں تک جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون پکھرا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے لکھتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑی گئی غرناطے کو ڈھوٹتا ہوا بھی دیکھا انگلس کی سرزمی میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے لیکن ان دو تین عشروں میں جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ جبر و ظلم کی داستان رکم کی جا رہی ہے یہ ایک انوکھا دل گداس اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے کائنات کے ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں ساہا ہمارے سروں سے بان لوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر ہمیں دھوٹ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا یہ کل کی کہانی ہے ہماری شارگوں کو کاتا گیا اور جب خون بہ گیا تو شارگوں میں پٹرول بھرا گیا ہمارے جسموں کو آگ دی گئی اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے امریکی گنڈے کہہ کہہ لگاتے تھے کنٹینڈروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے اتنے لوگ بھر دیا گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے اور وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بری داستان سنانے کے لیے دو تین کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پہ شہادت کا تاج رکھ چکے تھے یہ کہانی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ جب بغداد سے شولے اٹھ رہے تھے جب مصل کی کلیوں کے اندر ابلیس کا رکس تھا جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا اور قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے سہنوں میں قبریں پودی مجھے امی فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا جس کی آبوں پہ بھی حملے ہوئے فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ ایک سو بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا میں نے قابط اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہم نے بڑے دکھ سہے ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے ہم زخموں سے چور تھے ہمارے کلیجے چیرے گئے گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر چھے بائی چار کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنا رکھا گیا ہمارے ساتھ جبر کی داستان رکن کی گئی ظلم کا کون سا طریقہ تھا جو آزمایا نہ گیا بدر کی داستان اور شاب عبی طالب کی گھاٹیاں طائف کے بازار مکہ کی گلیاں اور پھر وہاں سے یہ کافلہ سخت جہاں کربلا کے تکتے ہوئے ریکزار میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے ہم نے گردنے کٹائیں ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم ہمارے جذبہ اس شہادت کو کیسے مان کر سکتے ہو جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آگئے اور جو چل نہیں سکتے تھے ظالموں تیر آزماؤ انہیں ہم گود میں اٹھا کے لے آئے ہیں ہماری تاریخ بڑی تابنات ہے ہماری تاریخ بڑی روشن ہے ہماری تاریخ بڑی دلاویز ہے ہم حس کے جان دینا جانتے ہیں اٹھانہ سو ست بنجہ کی جنگ آزادی میں جب علامہ کفائت اللہ کافی کو تھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو انگریز نے کہا تھا میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو بھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں دیکھی ہیں اس کے چہرے کے اوپر میں نے بانکپن دیکھا ہے اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب روشتی دیکھی ہے ہم تو دھانسی گھاٹوں میں بھی اجالہ کرتے ہیں ہم تو ہٹلر کے دیس کے اندر بھی مسکرا کے جانوارتے ہیں ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستان رقم کی ظالموں نے بڑے ظلم کیے بڑے دکھ کیے خلاف کے عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے مسلمانوں میں افتراب کے بیج بوئے کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخ نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں لیکن یہ دو تین سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے ایک ایک سانس عذیت بنی ہوئی ہے مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دمخم ختم ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ان کے حکمران استعمار کے عالا کار ہیں ان کی معیشت مفلوج اور تفاہ کمزور ہو چکا ہے لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یعنی اپنا غلام بنا لیا جائے وہ ہم سے حب رسول کی تپس شیننا چاہتا ہے اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت شیننا چاہتا ہے مغرب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمک نہیں پاس آپ شل ہو گئے دل بج گئے لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کاروان یہ خانمہ برباد لوگ یہ کبھی یورپ میں نے لٹا کبھی انہیں امریکہ میں لٹا یہ لٹتے رہے یہ کربلا میں بھی لٹے یہ لٹے جاتے رہے ان کے لٹنے کی کہانی بڑی تردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سعودہ کوچہ محمد میں کرتے ہیں جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہان فدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہو آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم لٹ رہے ہیں ہم خانمہ برباد ہیں ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے صاحبوں زندگی کٹ رہی ہے آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے اہت کرے میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے میں تو روتا ہوں آج تو لوگ میرے رونے کا مزاک بھی اڑاتے ہیں لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو جب میرا دل پھٹ رہا ہو جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو جب قابل سے کندھار تک جب قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک جب تورا بورا سے تقریب تک جب موسن سے بغداد تک میں جدر نظر اٹھاؤں مجھے لاشے لاشے پڑے ہوئے نظر آئیں تو میں پھر کیا کروں میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کال پرداز بھی منطقے تراش رہے رہوں جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں جب جہاد کو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے میں کیا کروں میرے دامن میں اور کیا ہے میں روھوں گا میں دن کو بھی روھوں گا میں رات کو بھی روھوں گا میں جھولی پھیلا کے گمبدِ خضرہ کے مقین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گمبدِ خضرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں میں نے کہا چھ سال قبل گیا تھا اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا میں کون سا مو لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا میں کون سا جو ہے وہ مو لے کے حضور کو دیکھاؤں گا آقا ترے دشمن تو دندنا رہے ہیں تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں میں کیا کروں گا میں کیسے جاؤں گا صاحبوں زندگی کٹ رہی ہے میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں موت تو آ ہی جائے گی بہتر نہیں ہے کہ پوچھائے محمد میں آئے موت تو آنی ہے مجھے مت ڈراؤ لوگ کہتے تھے یہ خوفنات دور ہے بم پھٹ جائے گا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا میں نے کہا میں تو جھونڈ رہا ہوں موت کو موت کو کہیں جھونڈ کے لاؤ میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں ایک ایک سانس دکھنٹ بن گیا ہے ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے زہم ہی زہم ہے تاہد دے نظر شولے ہی شولے چمن میں نظر آ رہی ہیں امت لٹ رہی ہے کٹ رہی ہے پٹ رہی ہے اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روچ نہ جائیے ہم نے غلطیاں کی ہم نے زیادتیاں کی ہم نے آپ کی سنت سے مو موڑا ہم نے دشمنوں کسی شکلیں بنائیں ہم نے آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں ہم نے اپنی محافل کو ہنوٹ کے طرز زندگی کے مطابق بنایا ہم نے رسم حینا کے نام سے ہم نے فیسٹی ٹپل کے نام سے بے حیائی پھیلائی ہم نے مخلوق تلیم کا ڈھاؤنگ رہ چایا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بغاڑ کے رکھ دیا ہم خانکاہوں میں تھے تو صرف حقہو میں لگے رہے ہم ممبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے اگر طالب علم تھے تو بسوں کو بٹے مارتے رہے اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خات بازی کا سبق کناتے رہے آج ہم نے آپ کے دین پر اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا ہمیں اقرار ہے ہمیں سو بار اقرار ہے میں اس عہد کے ساتھ آج ہم پھر رفصت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لئے سر سے دیکھ کر پاؤں تک حاضر ہیں اپنے آقا کے لئے ہماری جوانیاں بھی حاضر ہیں ہماری زندگی بھی حاضر ہیں ہماری ایک ایک سانس بھی حاضر ہیں اس نعرے کی لہ کام نہیں ہونی چاہیے یہ نعرہ فقط نعرہ نہیں یہ دل کی دھڑکن ہے یہ سزائے دل نواز ہے یہ اپنے آقا نامدار سے سچا سچا اور کھڑا اہد غلامی ہے اگر گلے سے اوپر بولنا ہے تو بے شک کوئی نہ بولے لیکن اگر یہ دل کی دھڑکن کی صدا ہے تو آج میرے ساتھ پھر وہی نعرہ کہ یہ کیسے دن آئے فلک بھی دشمن زمین بھی مخالف اوپر سے بھی بارود نیچے سے بھی زلزلے جائیں تو کہاں جائیں نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن لگتا ہے رحمتِ خداوندی بھی ہم سے روٹ گئی گناہگاروں کے کریم آقا گریب نواز آقا بندہ نواز آقا ہم سے بھول ہوئی ہمیں قرار ہے ہم سے بھول ہوئی کہ ہمیں معاف کر دیں ماضی کی خطاؤں سے درگزر کریں اس کے بعد بعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی کی ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی زندگی کا ایک لمحہ آپ کے نام ہوگا حضور ہم جییں گے تو آپ کے لئے ہم مریں گے تو آپ کے لئے ہماری سانسیں آپ کے نام وقف رہے گی لبائی کیا رسول اللہ حضور ہم حاضر ہیں حضور ہم حاضر ہیں حضور ہم حاضر ہیں ہمارے دل بھی حاضر ہیں ہماری جان بھی حاضر ہیں ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ ہم مغرب کے کلچر کا بائی کاٹ کرتے ہیں آج کے بعد داڑی نہیں مڑوائیں گے آج کے بعد مغربی لباس نہیں پہنیں گے رسمِ ہنا کا بائیکارڈ کریں گے مغربی تہذیب و تمجن کا بائیکارڈ کریں گے مغربی مسلوات کا بائیکارڈ کریں گے آقا جیئیں گے تو تیرے لیے مریں گے تو تیرے لیے یہ کافلہ اب یہاں سے نکلے تو لبائک یا رسول اللہ کے نائے لگاتا ہوا نکلے اللہ کو سلامت رکھے پورے زور سے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے لبائی لبائی کیا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے موسیقا موسیقا